منوشی کے دکھ و اے شانتی کا ایک کارن اس کے پراربد کرم بھی ہے کیونکہ منوشی اپنے پراربد کرم لے کر ہی اس انسار میں جنم لیتا ہے اس نے جو بھی صوب یا اے صوب کرم کیے ہوتے ہیں انہی کے انسار ویسے ہی گھر میں اس کا جنم ہو جاتا ہے اور جب تک اس کا پراربد کرم رہتا ہے تب تک وہ ہے یہاں اس سریر میں رہتا ہے پراربد کرم کے انسار جنم لینے کے پشیات اس کے اس سریر میں کریے مان کرم شروع ہو جاتے ہیں جنہیں وہ اس سریر من وی وچن سے کرتا رہتا ہے سریر سے یدی وہ کسی کی چوری کرتا ہے ہتیا کرتا ہے یا کوئی اور برا کاریہ کرتا ہے تو وہ اس کے اے صوب کاریہ بن جاتے ہیں اور یدی وہ کسی کا سمان کرتا ہے دان کرتا ہے کوئی اور بھلائی کا کام کرتا ہے تو وہ اس کا صوب کرب بن جاتا ہے اسی پرکار یدی وہ اپنی جبان سے کسی کو گالی گلوز کرتا ہے اپمان کرتا ہے نیندہ یا چگلی کرتا ہے یا کڑوی بات کہہ کر کسی کا دل دکھاتا ہے تو وہ اس کا اے صوب کرم ہے اور یدی وہ اپنی جبان سے سب کو مٹھی لگنے والی بات کہتا ہے تو وہ اس کا صوب کرم ہے سریر اور وچن کے ساتھ ساتھ من میں اٹھنے والے وچاروں سے بھی وہ صوب اور اے صوب کرم کرتا رہتا ہے یدی وہ کسی کے پرتی بینا کچھ کہے نفرت ارشیہ وے دویس کے بھاو رکھتا ہے تو وہ اس کے اے صوب کرم بنتے ہیں اور یدی وہ من سے کسی کے پرتی پریم پیار بلائی وے سہانبوتی کا وچار رکھتا ہے تو وہ اس کے صوب کرم بن جاتے ہیں پراربد کرموں کو بھوگتا ہوا وہ ان کیری امان کرموں کو کرتا رہتا ہے اور ان کیری امان کرموں کا فل کچھ تو وہ اسی جنم میں بھوگ لیتا ہے اور جو بچ جاتے ہیں وہے سریر چھوڑنے پر اس کے سنچت کرموں کے کھاتے میں چلے جاتے ہیں جنہیں اسے آگے کے جیون میں بھوگنے پڑتے ہیں اس پرکار منشی کو کرم گتی اتی گہن ہے کوئی کسی کو سکھ دکھ دینے والا نہیں ہے منشی اپنے ہی کرم سے دکھی اور اپنے ہی کرم سے سکھی رہتا ہے منشی کی جیون میں کسی لا علاج بیماری کا لگنا گھٹا لگنا یا کسی اور دکھ تکلیف کا آنا آدھی کچھ اس کے پراربد کرموں کا فل ہے اور کچھ کیری امان کرموں کا فل یہ کرم کے فل سبھی کو بھوگنے پڑتے ہیں کسی کو ان سے چھٹکارہ نہیں ہے یہاں ہر ویکتی اپنا اپنا کرم پھل بھوگنے کو مجبور ہے کوئی دوسرے کا کرم اپنے اوپر نہیں لے سکتا اسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیکھ کر سمجھاتا ہوں ایک بار ایک راجہ اور رانی شام کو گھومتے گھومتے دور سمندر کے کنارے تک نکل گئی وہاں ایک کھلونے والا بیٹھا تھا راجہ رانی نے اس کی کھلونے دیکھے اور رانی کے کہنے پر راجہ نے اس سے ایک سورک کا کھلونہ خرید لیا رات کو دونوں اس سورک کے کھلونے کو دیکھتے رہے جس میں الگ الگ کمرے سوچالے وحی رسوئیگر آدھی بنے ہوئے تھے اس کے پشات سو جانے پر راجہ کو سوپن میں وہی سورک کا گھر دکھائی دیا جس پر اس کی پتنی کا نام شانتی دیوی لکھا ہوا تھا اپنی پتنی کا نام دیکھ کر راجہ نے اس کے اندر جانے کی کوشش کی لیکن وہاں کے مکھے درباری نے اسے اندر نہیں جانے دیا اور جب راجہ نے جبردستی اس محل میں اندر جانے کی کوشش کی تو اسے یہ کہہ کر کہ یہ شانتی دیوی کا گھر ہے اس میں آپ کے لئے کوئی استان نہیں ہے اسے دکھے دے کر باہر نکال دیا اس گھٹنا سے راجہ کے دل کو بڑی چوٹ لگی اور وہاں بہت دکھی ہوا کیونکہ راجہ کو دکھا لگنا بہت بڑی بات تھی شوہ جاگنے پر بھی راجہ اس سوپن کی بات کو بلانے سکا اور اگلے دن پھر دونوں گھومتے گھومتے وہی سمندر کے کنارے آگئے جہاں پر وہ کھلونے والا بیٹھا تھا راجہ نے اس کے پاس جا کر پھر سے سورک کی کھلونے کی مانگ کی رانی نے کہا کہ یہ کھلونہ تو اپنے پاس ہے اور لے کر کیا کریں گے راجہ نے رانی کو سوپن والی بات نہیں بتائی اور کہا نہیں یہ سورک کے گھر کا کھلونہ ایک اور لے لیتے ہیں کھلونے والے نے کہا اس کی قیمت بہت زیادہ ہے تو راجہ نے کہا کہ کل تو اسے دس روپے میں لے کر گئے ہیں آج اس کی قیمت زیادہ کیسی ہو گئی کھلونے والے نے اتر دیا کہ رانی اسے پریم ویسوا سے لے کر گئی تھی آپ تو دھکے کھا کر آ رہے ہیں اس سے راجہ کو بڑی نیراسہ ہوئی کہنے کا بھاو یہ ہے کہ یہاں جو پتی پتنی ماں بیٹا باپ بیٹا یا جو رشتے داری ہے وہ سب یہیں لین دین کے ہیں آنکھ بند ہونے پر کوئی کسی کا نہیں ہے سب اپنا اپنا کرم بھوگتے ہیں اتہ من وچن وے کرم سے پویتر ہو کر کرم کرنا ہی سجنتا ہے میری پاس دکھی لوگ آتے رہتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ میری گریبی دور ہو جائے کوئی بیٹا چاہتا ہے کسی کا کوئی مقدمہ ہے کوئی کسی بیماری سے چھٹکارا چاہتا ہے تو کسی کی لڑکی کی سادھی نہیں ہوتی گیان وے شانتی پرابت کرنے کوئی نہیں آتا جبکہ رہشے یہ ہے کہ جو کچھ کسی کو ملا ہے وہ اسی کی کرم سے ملا ہے اور جو اسے مل رہا ہے وہ اسی کی کرم سے ہے اور جو کچھ اسے ملے گا وہ اسی کی کرم سے ملے گا کوئی ماتمہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتا اور نہیں کسی کی کرم کاٹ سکتا ہے اگر وہ دے سکتا ہے تو وہ سچا گیان ہے اور گیان کی عدکاری بہت کم ہے گیان دے کر وہ اس کا مارک درسن کر سکتا ہے اگر اس کے صوب کرم ہوں گے تو اسے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ سنسار ہمارے ہی کرم کافل ہے اور یہ سارا کھیل مالی کی موج کا ہے تو پھر وہ ہائے ہائے نہیں کرتا میری انوہو کے انسار پراربد کرموں سے تو کوئی بچ نہیں سکتا ہاں کیری امان کرموں کا گیان ہونے پر وہ آگے کے لیے صوب کرم کر سکتا ہے اور یدی کوئی آواگمن کے چکر سے ہی بچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ کیری امان کرم ہی نئے بنائے جائے کیری امان کرم نئے بنانے کی ویدی ہے کہ وہ جو بھی کرم کرے سب پرماتما کے لیے کرے یا کرم پھل جو بھی ہو وہ پرماتما کا ہی سمجھے اپنا کچھ نہیں سیس گیان کی اگنی سے سبھی کرموں کو جلا کر بسم کر دو یہ ویدی اس کے لیے ہے جو سجن سدا کے لیے آواگمن کی چکر سے مکت ہونا چاہتے ہیں یعنی جن کو بدھ کی طرح ویراغ ہو گیا ہو اور جنہیں یا کچھ بھی اچھا نہ لگتا ہو اگر کسی کے بہتی صوب کرم ہو تو اسے کوئی انبھوی مہاپورس مل جاتا ہے جس سے اس کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور وہ پراربد کرموں کا فل گیان سے بھوگ لیتا ہے ان سے دکھی نہیں ہوتا تتھا آگے کیری امان کرم کے فل سے بچنے کی ویدی جان کر جیون مکت عوستہ کو پراب کر لیتا ہے